بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم حسن اللہ علیہ محمد انکہ ماتو حبو و تردوالہو دروش شریف پڑھئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے تاکہ ہمارا دروش شریف ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنتا جائے اور سب دروش شریف سے جڑتے جائیں ایک سسٹر ہے ووٹس ایپ گروپ کی میمبر بھی ہیں تو پچھلے دنوں وہ بتا رہی تھی کہ وہ دروش شریف دروش شریف دروش شریف پڑھتے ہوئے دیکھا بتاتی ہیں کہ کافی ٹائم پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی سسٹر کے گھر پر ہوں اور وہاں پہ ایک عجیب سا بہت موٹا سا کالا سا انسان ہے اور وہ جو ہے نا ان کے گھر کے سہن میں آگ لگا رہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اس آگ میں جلاؤں گا اور میں آپ کو پورا نہیں جلاؤں گا پہلے تھوڑا تھوڑا جلاؤں گا یعنی پاؤں جلاؤں گا پہلے آپ کو عذیت دوں گا اس طریقے کی وہ ان سے بات کرتا ہے تو کہتی ہیں کہ وہ مجھے اس آگ میں جلانا شروع کرتا ہے اور میں بہت پریشان ہوتی ہوں میں کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہوں وہاں سے گھر سے بھاگ کر گلی میں نکل جاتی ہوں اور گلی میں نکل کرنا ایک جگہ چھپ جاتی ہوں وہ آدمی جو تھا عجیب سا انسان وہ گھر سے بہاں نکلتا ہے انہیں ڈھونتا ہے لیکن یہ خواب میں درو شریف پہنا شروع کر دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے ہیں اور وہاں سے کوئی کار آتی ہے کوئی کار گزرتی ہے تو یہ اس آدمی سے بچ جاتی ہیں اور وہ کار جو ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر چلی جاتی ہے یعنی اس آدمی کے اوپر چڑ جاتی ہے جو انہیں ڈھون رہا تھا اور اس طریقے سے انہیں اس آدمی سے نجات مل جاتی ہے یعنی خواب میں ان کے لئے ایک بڑی مشکل تھی پریشانی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل پریشانی ان کی آنے والی زندگی میں آنے والی ہو لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی برکت سے ان کی حفاظت ہوتی ہے پھر کہتی ہیں کہ کافی ٹائم گزر گیا تو پھر میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میری بہن جو ہے اونچی سے جگہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ہمیں دھکا دے رہا ہے یعنی یہ اونچی سے جگہ پر ہوتی ہیں یہ اور ان کی بہن اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں وہاں سے دھکا دینے والا ہے اور ہم دونوں نیچے گرنے والے ہیں کہتی ہیں کہ وہاں سے کوئی انہیں دھکا دیتا ہے اور یہ دونوں نیچے گرنے لگتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نیچے گرتے ہوئے میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دروشریف پڑھو ہم نیچے گر جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی جب یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں جس نے بھی دھکا دیا ہوتا ہے انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا لیکن یہ لوگ دروشریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب یہ نیچے گرتی ہیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور مزید بتاتی ہیں کہ تیسرا خواب بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی دیکھا کہ کنجانی سے قوت ہے ایک کنجانی سے طاقت ہوتی ہے جو خواب میں مجھ سے لڑتی ہے لڑائی کرتی ہے مجھے مارتی ہے مجھے عذیت پہنچاتی ہے اور تب میں جہوں یہی دروشریف پڑھتی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ چیز مجھ سے دور ہونے لگتی ہے جبکہ یہ اپنی روٹین میں دروشریف پڑھتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اب میں نے یہ دروشریف بھی ورد کرنا شروع کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سکتا ہے کوئی ان کا دشمن ہو کوئی ایسا انجانہ دشمن ہو ان کا جو ان سے بکس رکھتا ہو یا کوئی ایسی دوسری قوت ہو دوسری شئے ہو جنات میں سے اثرات میں سے جو ان کو پریشان کرتی ہو لیکن دروشریف کی برکت سے ان کی حفاظت ہے اور خواب میں ان کو انڈیکیشن دی جاری ہے تو انہوں نے اب درودِ قربے مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے انہیں اور ان کی بہن کو اپنے حفظمان میں رکھیں اور ہم سب کو بھی اپنے حفظمان میں رکھیں اور ہم سب کو بھی خوب دروشریف پڑھنے کی توفیقوں سے عادت نصیب فرمائے تو دروشریف پڑھئے کہ اس میں پورا کائنات کا نظام موجود ہے پورا غیبی نظام موجود ہے حفاظت کا نظام موجود ہے تو دروشریف پڑھنے سے ہم سب کی حفاظت بھی رہتی ہے اور ہم سب کے کاموں میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں بہت دروشریف پڑھنے والا بنائے آمین بجاہی نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد انکمات حب و تردوالہو